اسلام علیکم سافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ میں محکمت ٹریفک سے آئے ہوئی کچھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے جو تقریباً سارے ہی مخالفوں کے حوالے سے ہے چار سے پانچ اہم اپ ڈیٹس ہے جس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ سعودی عربیہ میں مقیم ایک ڈریور ہے تو اور اگر آپ ایک ڈریور نہیں بھی ہے اگر آپ کا دوست ڈریور ہے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور چلے بینہ زیادہ باتیں کی وئے ڈارے کی ڈارے کی چار سے پانچ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہو تو جو ہمارا پہلا اپ ڈیٹس ہے وہ ہے مخالفے کے حوالے سے جس کا فوٹو آپ اسکن پر دیکھ پا رہے ہیں مرور سعودیہ نے یہ فوٹو اپلوڈ کر کے بتایا ہے کہ اگر آپ ڈریونگ کی دوران ایک ڈریور دوسری ڈریور سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ایک سو ریال سے لیکے ڈیٹس سو ریال تک مخالفہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے کرنے سے حادثہ ہوتا ہے اور ٹریفک بھی جام ہوتا ہے تو ایسا غلطی آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تو چلیے آپ بڑھتے ہیں دوسری نمبر آپ ڈیٹس کی طرف دوسری نمبر آپ ڈیٹس یہ ہے کہ ایک شخص نے ٹوائٹر پر مرور السعودیہ سے پوچھا کہ اگر لائسنس ایکسپائر ہو جائے تو اس کیو اور رینیو نہیں کیا جائے تو اس کیو پر کتنا غرامہ ہوگا کتنا مخالفہ ہوگا تو مرور السعودیہ نے اس کی جواب میں بتایا کہ ساٹھ دن تک اس کیو پر کوئی بھی مخالفہ نہیں ہے اور اگر ساٹھ دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سو ریال آپ کو مخالفہ ادا کرنا پڑے گا اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایسا ہی دوسرا سال ہو جاتا ہے دو سال تک آپ رینیو نہیں کرتے تین سال تک چار سال تک اگر ایسا آپ رینیو نہیں کرتے تو ایک سال کے اوپر ایک سو ریال ہے مطلب چار سال تک آپ نے رینیو نہیں کیا چار سال کے بعد آپ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو چار سو ریال جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تو آپ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور آپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلے جو تھوڑا سا کام کا نہیں ہے لیکن پھر بھی بطور معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہو اور وہ یہ ہے کہ ٹوائٹر پر ایک شخص نے مارورال سعودیہ سے پوچھا کہ لائسنس بنانے کیلئے کتنا عمر ہونا لازمی ہے تو مارورال سعودیہ نے اس کے جواب میں بتایا کہ لازم سترہ سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے میں جانتا ہو کہ یہ اجنبیوں کے لئے یہ والی آپڈیٹس اتنی کام کا نہیں ہے لیکن پھر بھی بطور معلومات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا اب چلیے بڑھتے ہیں ایک اور آپڈیٹ کی طرف جسے شیئر کرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ محکمہ ٹریفک نے ایک بار پھر یاد دہانی کرایا ہے کہ اگر آپ بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتے ہیں تو اس کی اوپر ایک ہزار ریال سے لے کے دو ہزار ریال تک مخالفہ ہے اب انہوں نے ایک بار پھر سے یاد دہانی اس لئے کرایا ہے خاص طور کے انہوں نے خواتین کو متنظر رکھ کے یہ اوپڈیٹ دوبارہ سے آگاہ کیا ہے سارے غیر ملکیوں کو کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ میں بہت سے خواتین ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں روڈوں پر وانے رہنوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ بغیر لائسنس کی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس کی اوپر ایک ہزار ریال سے لے کے دو ہزار ریال تک جرمانہ ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جرمانے کی بات تو الگ سے رکھو لیکن جو بغیر لائسنس کی اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور کسی حادثے کی شکار ہوئے تو پھر جہنا آپ کو بہت سے مشکلات کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو انہوں نے اس لئے یہ بتایا ہے اب چلے ایک اور آپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو ایک اور آخری آپڈیٹس یہ ہے وہ مخالفے کی حوالے سے نہیں ہیں انہوں نے مرور سعودیہ نے ایک فوٹو اپلوڈ کر کے بتایا ہے کہ اگر آپ روڈ پہ مکرور سپیڈ سے زیادہ چلاتے ہیں تو ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ کے فیملی آپ کو انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے مطلب یہ بتایا ہے اس فوٹو میں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی گاڑی کی ربطار بڑھانا نہیں ہے مکرور سپیڈ سے کیونکہ ایسے کرنے سے حادثہ ہوتا ہے جو نقصاندہ آپ کیلئے ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی چار سے پانچ اہم اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی امید کرتا ہو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ